بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اس وقت موجود راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کے عوام بجلی کے بل زیادہ آنے کی صورت میں احتجاج کر رہے ہیں جانتے ہیں ان سے کہ ان کے بل کیوں زیادہ آئے ہیں اس نگران حکومت نے تو یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے جو سستی چیزیں ملیں گی کیا سمجھتے ہیں آپ کا بل کتنا آیا ساڑا بل ہے آیا جی بھائی جان ستر ہزار روپے آیا جی ستر ہزار گھرد ہے جی کہیں آپ نے جو کنیکشن جنم علی صاحب دیا نہیں جی میں کی کہنے سیکرٹ ایسی لائن پائے بلکل پکھے انہیں بس اور دے کوئی شاک ہو انہیں اے ویک ہو اے اے ویک ہو بھائی جانے گھردے بل نے جی اے ساڑے ہی کوئی پراپلٹی ہوتے پڑ تھا کہ دیو تسو ستر ہزار بل زلم نے انتہا ہوگی ہے صرف اور صرف یہ بل کا کاج آ رہا ہے کہ بل آپ ٹھیک کروائیں تو ٹھیک ہو رہا ہے بل کے نہیں کدھر ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے بھائی ظلم ہو رہا ہے ظلم بھائی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے حکومت کے پاس آپ گئے ہیں نہیں کہاں جائے جی ان کے پاس گئے ہیں نہیں صحیح ہو رہے ایک بندہ بات کر لے تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ لائیو ہے لائیو میں ایک بندہ بات کر لے یہ بتائیں کہ بل زیادہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے جو یونٹ کا ان کا سسٹم ہے دو سو سے زیادہ یونٹ چلائیں گے تو پھر زیادہ بل بیٹھتے ہیں کیا سمجھیں کہ وہ اللہ ٹھیک ہے یا پھر تمام یونٹو کا ایک جیسا بل ٹھیک ہے تمام یونٹو کا ایک جیسا ہونا چاہیے یہ کیا مزاق ہو گیا اتنے یونٹ استعمال کیے تو اتنا بل ہے یہ تو ڈراما ہے ایک جیسا سیم بل ہونا چاہیے جتنے مرضی کوئی یونٹ استعمال کرے سیم یونٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ گیس بھی مہنگی ہوئی ہے آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے ابھی کچھ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ مزید پیٹرول بھی مہنگا کیا جا رہا ہے زلم ہے بہت سکت ضرور ظلم ہے تو یہ بل کیسے پے کیسے کریں گے پے کیسے کریں گے جی آپ دیکھ لیں میں درزی ہوں سار جی ایک درزی کا کام کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ گیس کا بل گیس کوئی نہیں ہے ہمارے گھر میں یہ بل پڑھ لیں پچھلے بل پڑھ لیں کتنے اوپر لکھے ہوئے ہیں سب لکھا ہوئے ہیں ظلم ہو رہا ہے سر جب وہ سکھ ظلم ہو رہا ہے گیس کا تو یہ ہے یہ الیکٹری سٹی ناظرین اس وقت ان کا جو بل ہمیں دیکھا ہے انیس ہزار ایک کمرے میں کتنی چیزیں چل رہی ہوں گی کیا اس کے اندر کوئی برف بنانے والی فیکٹری ہوگی کہ اس کا اتنا بل آیا ہے اب یہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار ایک کمرے کا پانچ ہزار چھیک ہو گیا اب اس کا لائے عمل کیا تحقی ہے روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر مظاہرہ کریں گے یا پھر آج کر کے ٹوکن ارجاج واپس سے لے جائیں گے انشاءاللہ روز آئیں گے جی جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ ڈڑے رہیں گے بہت شکریہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے بھی ایک کتبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے عوام پر ظلم بند کرو کون ظلم کر رہے ہیں عوام پر حکومت ہی کر رہی ہے ہکومت ہی کر رہی ہے حکومت نے تو سب کچھ جوڑا غرق کر دیا ہمارا ہمارے اتنے وسائل نہیں ہے اتنی ہماری آمدہ نہیں ہے میں خود پچیس ہزار پر مہینہ کماتا ہوں میرا بل آیا انیس ہزار ساس اربیہ چھے ہزار میں میں کیا کروں گا چھے ہزار تو وہ گیس کا بھی آیا ہوگا نا گیس کا میرا دو ہزار تین سربیہ آیا ہے پیچھے 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 میری بچوں کی فیسے میرا کھانا پینا میرا اور ہزار سسٹم آپ کو بھی باتا ہے آپ اسی طبقے میں رہتے ہیں اسی مارچرے میں رہتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے وہ تو خود باگے چاہتا ہے ہم تو مشکل وقت میں گزر کے میں نے مکشل والا نکال دیا وہ تو ڈیفنیٹی واقعی وہ چلا گیا مشکل وقت سے اس نے تو اپنے آم نکال یہ وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم پھانچ گئے یہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسیاں تھی ان کو لے کے چلوں گا کیا کہتا ہے ان کی پالیسی کیا ہے ان کی تو پھر بھی ٹھیک ہے وہ تو ریلیف دے رہے تھے ہر بل مجھ کا ریلیف آ رہا تھا یہ سب بائی گواہ ہیں اس بات کے اس کے بل میں جو ہیں بارہ سو چودہ سو روپے ریلیف آ رہا تھا وہ لیس ہوتے تھے ان کے بلوں میں ان کے بلوں میں تو اتنی زیادتی نہیں تھی پٹرول بھی آپ کو پتا ہے ڈیٹھ سو روپے ابھی پٹرول کی کیا ہے ڈالر وہ وان ایٹی پہ تھا ابھی ڈالر کی کیا پوزیشن ہے ان کے بجلی کے بھی یونٹ کے تھے اب کیا یونٹ ہے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے انہوں نے سولہ ماہ میں بیڑا گھرک ہے اس کا حل کیا ہے ان کا حل کیا ہے کیا میں بتا سکتوں آپ کو ان کا حل کیا ہونا چاہیے یہی ہونا چاہیے کہ ان کو سوچنا چاہیے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے یہاں کتنے ابھی تو کاروبار بھی بیڑا گھرک ہو چکا کوئی انویسمنٹ کر ہی نہیں رہا کوئی بھی نہیں آ رہا یہاں پہ ہر بنا جو ہے نا تنگ ہے تو خدا کے لیے جو ہے نا عوام پہ رحم کرے آپ لوگ تو جو ہے نا شرفیہ آپ دیکھ لیں انتالیس ہزار سوری انتالیس کروڑ یونٹ ان لوگوں کا دیئے ہیں فری میں کس حرام میں آپ کے ارفاظ میں استعمال کر سکتے ہیں جو یہ قانون بنا کے چلا گئے کہ شرفیہ کو آپ جی جو مرضی دے ان کو یونٹ دیردہ لاکھ اور بھی ان کی تلخائیں ہیں ان کو جو یونٹ فری ہو جو چھ سات سور پیتے ہڑی والا ہے وہ جی بلتے ہیں کہ وہ ہر چیز دے گا ہمیں آپ کے جذبات کی قدر ہے ہم آپ کے جو احساسات ہیں ان کو عوام اور حکامیں بالا تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھیں کہ ایک مائک میں کتنی طاقت رہ گئے یا وہ بھی موجودہ دور میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس سائیڈ پر آ جائیں گے جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ گزشتہ حکومت کا یہ تھا موجودہ میں یہ ہماری داڑی سفید ہوگی یہ دیکھتے دیکھتے اگلا آئے گا تو وہ اچھا کام کرے گا یہ سارے چور ہیں جی کسی نے عوام کا نہیں سوچا اگر یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہارے بچے باہر رہتے ہیں تو جو کہہ رہے ہیں اس کے بھی بچے باہر رہتے ہیں جس کے بچے یہاں ہمارے سار سڑک پر کھڑے نہیں ہو سکتے وہ خدا کی قسم ہمارے دکھ نہیں سمجھ سکتا وہ کوئی بھی ہے کوئی عمران خان نہیں ہے اور کوئی نواز شریف نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں انہوں نے یہ ڈراما لگایا ہوئے اتنی تیرہ چودہ پندرہ سولہ پارٹیاں بنانے کا مقصد یہی ہے ہو جائے گیس مہنگی ہو جائے تو سارا کچھ مہنگا جب ہو رہا تھا تو تب عوام جو تھی وہ سڑکوں پر آ رہی تھی موجودہ دور میں عوام سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ سے نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا بھائی کہ اب انہوں نے پارٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے نا انہوں نے منقسم کر دیا ہے پندی والوں کی اور پارٹی ہے یہاں شہرشید بیٹھا ہوئے ہیں ادھر پی ٹی آئیوالے بیٹھے ہوئے ہیں آگے چوڑ چوک میں نون لیگ والوں کا علاقہ ہے اس سے آگے چلے جائیں تو یہ ان پی والوں کا ہے یہ انہوں نے ڈراما لگایا ہوئے ہیں انہوں نے عوام کو اپس میں ٹوٹے ٹوٹے تقسیم کر دیا ہے یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے بھائی بھائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا پہلے دو پارٹیاں ہوتی تھی نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی پیپل پارٹی والے نکلتے تھے اس پر دباؤ پڑتا تھا پیپل پارٹی کی حکومت ہوتی تھی نون لیگ والے نکلتے تھے اس پر دباؤ پڑتا تھا آپ انہوں یہ شکایت کرنے والا بندہ ہی نہیں نظر آرہا کہ عوام غالی کس کو دے برا کس کو کہے اور عوام ٹوٹی ہوئی عوام عوام کب اکٹھی ہوگی عوام عوام اب اکٹھی ہوگی اب عوام یہ جو آپ کو بات بتاؤں جس عوام کے دو سال بعد بیس ہزار پر کی کمیٹی نکلتی تھی نا ان کے پچیس پچیس ہزار کے مہینے کے بل آ رہے ہیں نا اب نکلیں گے اب بل جن کے پچیس ہزار آئے تیس ہزار سے اوپر آئے ہیں وہ لوگ بل کیسے پر کریں گے یہ اس میں دو بندے کو سروار ہیں یہ ایک میٹر ریڈر کو سروار ہے یہ میں آن لائن کہہ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر کہتا ہوں آر جگہ میٹر ریڈر چور ہے پکستان کا وہ غریب عوام کے بل ڈالتا ہے امیروں کے امیروں سے پیسے لے کے کھاتے اور غریبوں کے کھاتے میں ڈالتا ہے پہلا وہ ہے اور دوسرا انہوں نے جو اضافی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں میرے بھائی یہ جتنی بھی الیٹ کلاس ہے ان کی کوئی ایک سہولت معاف نہیں ہو رہی ختم نہیں ہو رہی ان کی بجلی گیس ٹیلی فون پانی سب کچھ فری اور ہماری ہر چیز کے اوپر قیمت بھی اور اس کے اوپر ٹیکس بھی یہ سارے ٹیکس محافظ اب جب آپ کے بل اتنے زیادہ آگئیں ایک آدمی ایک آدمی جو ہے وہ پے نہیں کر پا رہا تو اس کا حل موسلی یہی دیکھا جائے گا کہ خودکشیوں کی طرف تو نہیں جائے گا یہ جرائم کی طرف جا رہا ہے جی خودکشی سے دیادہ یہ جرائم کی طرف جا رہا ہے یہ وہاں لوب رہے ہیں چچو آپ کا کتنا بل آیا ہے میری چودہ زیادہ چکھتا ہے آپ کی چودہ ہزار تنہا میں ایسپورٹی گارڈ سالے چار سو رپیہ جاڑی لے تو سوال چار سو رپیہ تو مجھے بسائیں میرے دو بیٹے تین بیٹی ہیں دو شادی شرب بچی ہیں ایک بچی شادی کی ہے ایک کمرہ ایک کمرہ ایک کمرہ اس کے پر پنکھا ہے ایک پنکھا ہے اور جب دن کو ایک پنکھا چلنے پر انیس ہزار تین سو پچانوے رپے بل آیا اور یہ عوام کی یہ حالت ہے کہ اس وقت بیس ہزار پہ اگر یہ وقت پہ جمع نہیں کروائیں گے وقت پہ جمع کروائیں گے اگر ان کی بیس ہزار تنہا ہے انیس ہزار اس میں سے بل جمع کروا دیں گے پیچھے کیا بچے گا یہ کس چیز کی ہے آپ ادھر آجائیں یہ جو کومی سامیرکہ ان کا پتہ ہے انہوں نے کبھی بل جمع کرے ہیں صبحی سامیرکہ ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے یہ جو بڑے افسر معاشیہ جو بڑے وردیوں میں بیٹھے ان کے کبھی بھی لائیں نہ بجلی کا نہ گیس نہ کسی کا کوئی بھی نہیں ہے کسی یہ مجھے کوئی بھی شو کرے نہ پتہ ان کو بھیل جم نہ ٹیل فون کا نہ پانی کا بجلی کا نہ گیس کا ریڈیو سنتے آپ جی تو پھر آپ کو ٹیکس پندرہ روپے انہوں نے ڈالا ہے نا یہ ریڈیو نہیں سننے کے بغیر ہی آرہا نہ ٹی وی یا میرے گھر میں اس کا بھی دیکھے ٹیکس آ رہا ہے ٹی وی تو ہے ہی نہیں ہے وہ تو غیر ضروری ہے لیکن ریڈیو تو پندرہ روپے کا سن رہے ہیں سر کچھ بھی نہیں ہے میرے پر وہ بیان نہیں ہے ٹائی تو میں کیا کروں ٹی وی در ٹیکس مسجد میں بھی آ رہے ہیں اب میں بطا مجھے چھو حال کیا یہ بل کیسے جمع کرائیں گے یاد بات صحیح ہے ٹی وی کا ٹیکس مسجد کے بلوں میں کیوں آ رہے ہیں ریڈیو کا ٹیکس کیوں آ رہا ہے بلوں میں آپ اس سائٹ پہ آ جائے نا مسجد کے بلوں کے اندر ٹیکس آ رہے ہیں ٹی وی کا یاد کوئی تک ہے اچھا چار ٹیکس ہیں اضافی وہ کس چیز کے ہیں اب اس کا حل کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ وہاں پہ پہلی بانی اور اس میں ایک رپے کا کب چائے کا ملتا ہے نہیں وہ دس رپے کا ملتا ہے یہ بھی بتا رہے تھے رات کو دس رپے کا دس رپے کا تو آپ یہاں باہر پوچھیں کتنے کی ہے وہاں پہ رہنی کی پلیٹ کتنے کی ہے یہاں پر کتنے کی ہے اچھا جو لے رہے ہیں لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ان کو سب ریعات ہے تو جو تیس ہزار پچیس ہزار میرا بیٹا پچیس ہزار پیال لیتا ہے ہم ارے بل آئیں گے پچیس ہزار تو ہم کھائیں گے کیا یہ سب سے بڑا علمی ہے کہ ہمارے پاس جتنے ہماری آمدن ہیں ناظرین یہ اس وقت ہے راولپنڈی کی عوام جو سڑکوں کے اوپر نکل چکی ہے اور پچھلے دو سال سے مہنگائی ہوتی رہی تیرا جماعتوں کا اتحاد رہا اور اس میں عوام سڑکوں پر نہ نکلی ہے لیکن آج اس گرمی کا یہ علم ہے اور یہ عوام جو سڑکوں پر نکل چکی ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ غیر ضروری جو اضافی ٹیکسز ہیں یہ ختم نہیں کیا جاتے تب تک ہم لوگ سڑکوں پر رہیں گے لولپنڈی سے دیجئے اجازت اللہ حافظ